امران خان کی سبسیڈی پر تنقید کرنے والے شہباز شریف نے خود سبسیڈی کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے اٹھائیس عرب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کر پیٹرل کی قیمت بڑھائی امران خان نے اپنے فائدے کے لیے پیٹرل پر سبسیڈی دی تھی یوٹلیٹی سٹورز کو کہا ہے کہ دس کلو آٹے کا خیدہ چار سو روپے میں دیں شہباز شریف نے اپنی ہر ناکامی کا ملبا عمران خان پر ڈال دیا آئی ایم ایف کے پریشر کے اپنے آکے انہیں تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پٹھول بڑھائی میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا ان سے آئی ایم ایف کا دباؤ برداشت نہ ہوا بھارت نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پر تیل خریدا ہم بھی تیل اور دیگر اہم معایدے کرنے گئے تھے حکومت سمیت سب کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں کسی سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہمارا مقصد جون میں الیکشن ہے عمران خان نے بڑے دل کا ثبوت دے دیا کہا سب کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں کوئی سیاسی مقاصد نہیں دھاندلی کے لیے ای وی ایم کو ختم کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت رد عمل اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی لانگ مارچ خون خرابے سے بچنے کے لیے ختم کیا عمران خان نے ڈیل سے متعلق قیاس آرائیوں کی نفی کر دی کہا اسلام آباد سے واپسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے ملک کو نقصان سے بچانے دشمن کو خوش نہ کرنے کے لیے واپسی کی راہ لی اسی راہ جا کر بیٹھ جاتا تو خون خرابہ یقینی تھا سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے پوچھا ہے کیا خاموش ہو کر سب مال لیں جب تک زندہ ہوں کرپٹ مافیا کے خلاف لڑتا رہوں گا چھے روز بعد پوری تیاری کے ساتھ نکلوں گا دو وزیر خزانہ رکھنے والوں کا دماغ کام نہیں کر رہا اگر یہ لوگ رہ گئے تو مہنگائی کا توفان آئے گا سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کہتے ہیں ہم نے سبسیڈی فنڈ کر کے دی تھی اس کے لیے الگ سے رقم مختص کی ہمارا پروگرام روس سے سستہ تیل لینے کا تھا انڈیا کے طرح تیس فیصد سستہ تیل لے کر امام کو ریلیو جاری رکھتے ہماری سبسیڈی سے اتنا خسارہ نہیں ہو رہا جتنا یہ لوگ بتا رہے ہیں انہیں غلط اداد و شمار دیے جا رہے ہیں یہ سولہ عرب کے منی لانڈرنگ کے کیسے سے بچنے کے لیے تقریر تھی فروخ حبیب کہتے ہیں شہباز شریف کو بتانا چاہیے کہ ان کے کپڑے کتنے کے بکے ہیں ماہر معیشت مضامل اسلم نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ان کے پاس مہنگائی کا توڑ ہے لیکن انہوں نے مہنگائی ختم کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی پیٹرل بوم گرنے کے بعد مہنگائی نیاغ لگا دی بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری فی یونٹ سات روپے کا اضافہ متوقع کے الیکٹرک نے بجلی چار روپے تیراسی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ادھر ٹرانسپورٹرز نے کرائوں میں بیس فیصد اضافہ کر دیا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ایک ہفتے کالٹی میٹم دیزل کی قیمت واپس لینے کا مطالبہ کراشی میں دباؤں کی قیمتوں میں غیر اعلانیاں پچاس فیصد اضافہ ہو گیا پنجاب کی ٹیلیٹی سٹورز پر آٹا مہنگا سٹیل خوردنی تیل اور عدویات کی سنتوں پر خصوصی ٹیکس لگانے کا امکان مہنگائی مقاوم آج کرنے والی حکومت نے مہنگائی کا ایٹم بوم گرا دیا شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گٹھنے ٹیک دیئے پیٹرل کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ تیس روپے فی لیٹر مہنگا ایک سو اناسی روپے چیاسی پیسے کا ہو گیا لائی ڈیزل ایک سو اٹالیس روپے اکتیس پیسے پر ملے گا مٹی کا تیل ایک سو پچپن روپے چھپن پیسے کا ہو گیا مفتا اسماعیل نے ملباب عمران حکومت پر ڈال دیا نیب اور انتخابات سے متعلق ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے بھرپور مخالفت کی چیئرمن سینٹ کے ڈائیز کا گہراؤ کر کے بل کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہرا دیں وزیر قانون عظم نظیر تارڈ کا کہنا تھا ای بی ایم مشین میں کافی مسائل ہیں ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا اس وقت ملک میں سے بڑی امپورٹڈ چیزیں موجودہ حکومت ہیں اگر یہ امپورٹڈ حکومت ختم ہو جائے تو مرشت ٹھیک ہو جائے گی نئے اناروں کی تیاری نیب قوانین میں بڑی تبدیلی چیئرمن نیب کو انکوائری اور ٹرائل میں معافی دینے کا اختیار کسی بھی جرم میں بلواستہ یا بلاواستہ ملوث سیکس کو معافی مل سکے گی حکومت اور اپوزیشن میں نئے چیئرمن کے لیے مشاورت فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کریں گے سابق بیوروکیر فواد حسن فواد سابق چیئرمن نیب کمر زمان اور سابق بی جی ایف آئی اے بشیر میمن دوڑ میں شامل سپریم کورٹ کو اسیل سے نکالے گئے ناموں پر تشویش چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے کابینہ میں شامل ارکان کو فائدہ پہنچا گیا کرپشن اور ٹیکس چوری کے مقدمات نے ملوث ناموں کو نکالا گیا جسٹس مونی بختر نے کہا تفصیلات دیں کن کن وزراء کو فائدہ پہنچا گیا کسی وزیر کا رولز تبدیلی کے منظوری دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے جسٹس مظاہر اکبر بولے وہ لوگ کیسے رولز بدل سکتے جو خود بینیفیشری ہوں عدالتیں مداخلت بھی کریں گی اور فیصلے بھی آئیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کے توہین عدالت کیس میں ریمارکس کہا اگر انہیں مداخلت پسند نہیں تو کوئی اور کام دھونڈ لیں ڈی سی کی زبان نہیں لڑکھڑائی تھی ان کے موہ سے سچ نکلا تھا چیف سیکٹری پنجاب اور ڈی سی لاہور کی غیر مشروط موقفی منظور عدالت نے نظر بنا افراد کی فوری رہائی پر توہینی عدالت کی درخواست نمٹا بھی امران خان کی لانگ مارچ میں شہید ہونے والے کارکن سید احمد کے گھر آمد مرہوم کے اہل خانہ سے تازیت اس آل سواب کے لئے فاتح خانے کی جو ایمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا سید احمد جان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی پی ٹی آئی کے شہدہ کے لئے پارٹی ایک کروڑ روپے کٹھا کرے گی پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں طلب چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کور کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں سیاسی صورتحال پر مشاورت اور اہم فیصلے ہوں گے حکومت کو دیئے گئے الٹی میٹم پر بھی غار ہوگا اور نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا بینظر بھٹو کو خراج تحسین جسینڈ آڈرن نے کہا کہ بینظر بھٹو اسلامی ملک کی پہلی خاتوم وزیراعظم تھی مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی اسی دن پیدا ہوئی جس دن بینظر کی تاریخ پیدائش ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے